تمامی چھوٹے موٹے اچھے پورے کالے کورے بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں کونیکٹ کاشان کے بارے میں تو کونیکٹ کاشان کی ایک بلوچستان سیریز آنے والی ہے جس کے ٹوٹل پانچ اپیسوڈز ہوں گے اور ابھی پہلا اپیسوڈ ان کا آج ریلیز ہوگا تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کونیکٹ کاشان نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں یہ کہا تو اسی کے ساتھ نیکٹ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ارفان جنیجو کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ارفان جنیجو ایک اپنی مرچ لانچ کر رہے ہیں تو ان کی وہ مرچ کل بارہ بجے لانچ ہوئی اور جس کے لانچ ہونے کے دو تین گھنٹے بعد ہی وہ ساری کی ساری سالڈ آؤٹ ہو گئی تو اس بارے میں بتاتے ہوئے اور آگے کی مرچ کی اپ ڈیٹس دیتے ہوئے اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنیجو نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہم سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن کچھ باتیں ہیں جو اور فرمال ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کافی ناراض ہوگا سنیں بھائی لیمیٹیڈ ایڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ I can not restock this میں دوبارہ نہیں بنوا سکتا ہے that's the whole point of limited edition لیکن لیکن cash on delivery میں 5,7,10% returns ہوتے ہیں phone new address غلط ہے ایسی bogus order ہے تو restock ہوں گی ہے لیکن وہ زیادہ نہیں ہوں گی 5,10% ہوں گی تو آپ سینسکرو کو فالو کر لیں یا آپ مجھے فالو کر لیں میں آپ کو بتا دوں گا تو you can place your order again اور international shipping والے افراد بہت ناراض ہیں اور خصے میں ہیں میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ within two weeks we'll have international shipping with hoodies انشاءاللہ تو stay tuned and thank you so much sold out تو اسی کے ساتھ next news کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں star renonymous کے بارے میں تو star renonymous کے نام سے یا ان کے clan members کے نام سے لوگ fake ڈیز بنا رہے ہیں اور ان ڈیز سے لوگوں کو hacks اور uses اور ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں اور نام star renonymous اور ان کے clan کا خراب کر رہے ہیں تو اسی ایک ڈی کو share کرتے ہیں star renonymous نے کل اپنی instagram story میں کہا fake ہے دیان سے public یہ story میں نے فیضوک پہ دیکھی اور لوگ آج کل میرا نام use کر کے میرے clan members کا نام use کر کے اور بھی جتنے یوٹیوبرز ٹکٹاکرز ان کا نام use کر کے جائے وہ ایسے چیزیں سیل کرتے ہیں اور سکیم کرتے ہیں تو بھائی دھیان سے بچ کے تو آپ بھی ایسی fake ڈی سے بچ کر رہے ہیں اور اسلیو ڈی کو verify کر لیا کریں تو اسی کی ساتھ next news کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں بھولا ریکارڈ کے بارے میں تو بھولا ریکارڈ کے نام سے جو میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ ان کے نام سے ایک فیس بک پہ fake پیج بنا ہوا ہے اور اس پیج کے لائکس بھی اتنے زیادہ ہیں کہ سبھی لوگ اس پیج کو real سمجھتے ہیں تو جب بھولا ریکارڈ کا ٹکٹاک اکاؤنٹ بہن ہوا تو اسی fake پیج نے بھولا ریکارڈ کے نام سے ایک اور ٹکٹاک نیا اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے تو اس پر بات کرتے ہوئے بھولا ریکارڈ کو کافی حصہ آگیا انہوں نے سرلیٹڈ اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں یہ کہا اے میرا ٹکٹاک دا ریل کاؤنٹ ہے ٹکے اے نو فالو کرنا ہے بہت سارے ٹو ٹیرے نے میرا فیک کاؤنٹ بنایا ہے بولا ریکارڈ فیشل ہے اے ابا آیا باقی میرے فیک پتر نے ٹکے اے نو فالو کرنا ہے میں آیا ہے میرا فیس بک پیج کسے بنایا ہے بولا ریکارڈ فگر پبلک او فیک بند ہے ٹکے اے نو فالو نہیں کرنا اے کسے نے میرے نام دا فیک پیج بنایا ہے ٹکے اے انہیں ٹکٹاک دی آئی ڈی میری بنایا ہے میرے پیج ٹکٹاک دی آئی ڈی بولا ریکارڈ نتی ٹک ہے فیک ٹکٹاک دی آئی ڈی ہے اے کھوٹی دا بچہ میرا پتر ہے کوئی یا نو پڑا شوک پیوڑا نا سمار کر دیا ٹکے اے دا پیج بنایا ہے فیک پیج ہے اس پیج ہے میرا کوئی تعلق ہواسا نہیں ٹکے پبلک فگر تو اسی کے ساتھ نیکش نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں چودری زلکرنین اور مطیرہ کے بارے میں تو ریسنٹلی چودری زلکرنین نے ایک وائٹننگ کریم کا ایڈ کیا تو اس ایڈ کے بعد چودری زلکرنین کو کافی زیادہ ہیٹ مل رہی تھی کہ آپ ریسزم کو پروموٹ کر رہے ہو تو اسی ایڈ کو مطیرہ نے بھی اپنے انسٹرگرام سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے کہا تو ابھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو اور اگر آپ نے وہ ایڈ دیکھنا ہوئے تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو اسی کے ساتھ نیکش نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں رجار رامش کے بارے میں تو جار رامش پچھلے کچھ ٹائم سے اپنے یوٹیوب چینل پر ریگلرلی کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے تو اس کی وجہ بتائیے ابھی انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا آگے ایک ینگ سٹرنرز کے ساتھ کو لیب بھی آنے والا ہے تو مزید اس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کیا کہا آپ خود سن سکتے ہو میں بڑے عرصے سے ویڈیو نہیں منا رہا تھا کوئی پانچ چھے دن ہو گئے اور میرے لئے بڑا عرصہ ہے بگرز میں افتے میں اٹلیس تین ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا تھا تھوڑا سا اور پھر میرے دانت کے اندر بڑا مسئلہ ہو گئے دانت کا مسئلہ بھائی یہ ہے کہ میرے جو سب سے پیچھے والی اکل داڑ ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ کی اکل آتی ہیں تو وہ نگلتی ہے تو وہ پھس چکی ہے اور اس نے دوسری داڑ کو دھکیلنا شروع کر دی اور بون جو ہے ڈسنٹیگریٹ ہو رہی ہے تو اب وہ سرجکلی ایکسٹریکٹ ہوں گی تو اسی کے ساتھ نیکسٹ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں محسن ویڈیوز کے بارے میں محسن ویڈیوز جو کہ ابھی کار ریویوز پر ویڈیوز بناتے ہیں تو ابھی ساتھ ساتھ وہ فنی ویڈیوز بھی بنائیں گے جو کہ وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اپلوڈ کریں گے تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ محسن ویڈیوز نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں یہ کہا تو اگر آپ نے ان کا یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ چیک کرنا ہوا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو اسی کے ساتھ نیکسٹ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں رمائیسہ خان کے بارے میں تو رمائیسہ خان کے بارے میں ایک فیک لیک ویڈیو چل رہی ہے ایک گندی ویڈیو بھائرل ہو رہی ہے جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ رمائیسہ خان ہے تو کل رمائیسہ خان نے اپنے انسٹرگرام پر ایک پوست کیا جس کے کمنٹس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رمائیسہ خان نہیں ہو سکتی لیک ویڈیو اس کی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے ان کمنٹس کے رمائیسہ خان ریپلائز بھی دے رہی تھی اور جیسا کہ آپ ابھی اپنی سکرین پر وہ کمنٹس دیکھ بھی سکتے ہو اور اگر آپ نے وہ پڑھنے ہے تو آپ پاس کر کر پڑھ بھی سکتے ہو تو ابھی آپ کو بھی پتا چلی گیا ہوگا کہ وہ ویڈیو فیک ہے اور رمائیسہ خان کو بدنام کرنے کے لیے لوگ اس کو رمائیسہ خان کا نام دے کر شیئر کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ نیکس نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی نے جو ریسنٹلی آئی فون ٹویل پر ایک روست ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیو ٹرینڈنگ ٹو پر چل رہی تھی لیکن ابھی وہ ٹرینڈنگ ٹو سے ریموو ہو گئی ہے اور وہ ویڈیو بھی ریسٹریکٹ ہو چکی ہے تو ابھی ریسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب ان کی ویڈیو کو ابھی پروموٹ نہیں کرے گا جو کوئی بھی وہ ویڈیو دیکھنا چاہے گا تو ڈکی بھائی کے چینل سے ہی جا کر دیکھ سکتا ہے تو ابھی یہ ایسا کیوں ہوا ہے اس کا جواب تو صرف یوٹیوب ہی دے سکتا ہے تو چلے ابھی کچھ ایچیو میٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زوہیب میرانی نے کمپلیٹ کر لی ہے ٹین کے سبسکرائبرز محبوب وائس نے کمپلیٹ کر لی ہے سکس ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز انفرمیشن ہب نے کمپلیٹ کر لی ہے سیون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اب تک نے کمپلیٹ کر لی ہے ایٹ ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اے آر وائی کیو ٹی وی نے کمپلیٹ کر لی ہے نائن ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ ویکی بابو پروڈکشن نے کمپلیٹ کر لی ہے ون ملین سبسکرائبئرز تو مینی کونگریجولیشنز تو آل آف تیم بیسٹ آف لکھ فرد فیوچر تو دوستو آج کے لیے بات اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹیس رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تف تک کے لیے اللہ حافظ سوڑی کے اب تو ساید بول دے بھو سوڑی کے